سیکٹر کمانڈرز کے اوپر آپ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں ببکل بھی نہیں ہوتا میں آئین پڑھ کے آتا ہوں اور آئین کی بارو کس کے پاس گزارے ہیں اس کا کبھی نہیں پتا چلے گا پتا چل گیا احمدی صاحب سب کو پتا چل گیا اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جی ٹی وی اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آج لاپتہ شاعر احمد فرہاد کا پتا چل گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں آج آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کے عالی افسران سیکٹر کمانڈرز کو طلب کیا گیا تھا وہ تو نہیں آئے مگر ایک بڑی خبر آگئی جسٹس محسن اختر کیانی کو عدالت میں موجود وزیر قانون آزم نظیر تارر اٹرنی جنرل بارس منصور عثمان آوان اور آئی جی پولیس اسلامباد نے یہ بڑی خبر دی کہ لاپتہ شاعر احمد فراز آزاد کشمیر سے مل گئے ہیں اور وہاں پہ تھانہ باغ میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ایک مقدمہ درچ کیا گیا ہے جس میں الزام ہے کہ لاپتہ شاعر احمد فراز نے پولیس کے پوچھنے پر اپنا شناختی کارڈ نہیں دکھایا جس کے بعد پولیس انہیں گرفتار کر کے ایک مشکوک شخص کے طور پہ تھانہ باغ میں لے جا کر ان کو بند کر دیا اور یہ معاملہ اترا ہی نہیں بلکہ تھانہ باغ میں بظاہر وہ لاپتہ شاعر احمد فراز تقریباً دو ہفتے تک بند رہے ہیں اور دو ہفتے تک پاکستان کی بڑی انٹالیجنس ایجنسیوں اسلامباد پولیس اور حکومت پاکستان کو یہ پتہ نہیں چال رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور اچانک اب بڑی خبر آگئی اور یہ بڑی خبر بھی شاید اسی لیے آئی کہ خفیہ اداروں کے اعلیٰ افسران سیکٹر کمانڈرز کو آج پیش ہونا تھا دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس محسن اخترکیانی نے آٹھ صفات پر مشتمل خط لکھا تھا جس میں سیکٹر کمانڈرز کی آج ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا تھا مگر آج جسٹس محسن اخترکیانی نے احمد فرہاد کے بازیاب ہونے کی خبر سن کے لچک کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سیکٹرز کمانڈر کہاں ہیں آئی سائی اور ایم آئی کے انہوں نے کہا کہ احمد فرہاد اگر واپس آگئے ہیں اور اب اگر وہ گھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کیس بھی نمٹا دیں گے مگر سوال موجود ہیں جو سوال جسٹس محسن اخترکیانی نے آج کی سماعت میں دوہرائے بھی اور کہا کہ ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں اور کیا کوئی شہری لاپتہ ہو جائے یا الزام ایجنسیوں پہ ہو تو کوئی ایجنسیوں کے اندر بھی خود اعتصابی کا مکینزم ہے یا نہیں جس پہ وزیر قانون عظم نظیر تارن نے حسب روایت اپنی طویل سیاسی قربانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا دل بھی لاپتہ افراد کے ساتھ ہے مگر یہ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ ایسے سوالات اٹھائے کیونکہ یہ معاملہ کسی اور کیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اب چونکہ یہ حفظ بیجا کی درخواست تھی اور جو شخص لاپتہ تھا وہ اس کا پتہ چل گیا ہے تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ مزید کاروائی نہیں کر سکتی اب یہ سب ڈراما جو ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ اور سب کے سامنے ہو رہا ہے یہ ڈراما اس لیے بھی ہیں کہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر خفیہ داروں کے علا افسران کو آج ذاتی احسیت میں پیش ہونے کا حکم نہ دیا گیا ہوتا تو یہ شہری لاپتہ کبھی بھی ان کا پتہ نہ چلتا ایسے بہت سے شہری ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا عامنا مصرود جنجوہ جو لاپتہ افراد کی ایک تنظیم کی سربائی کر رہی ہیں ان کے شوہر پچھلے تقریباً بیس سال سے وہ لاپتہ ہیں ان کا نہیں پتہ چل سکا اسی طرح بیشتر دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں مگر اس شاعر کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سٹینڈ لیا گیا ہے ایک ٹھوس موقع فرمائے گیا اس لیے اب یہ سامنے آ گئے ہیں اس طرح کی جو ریاستی توجیہات ہوتی ہیں جو حکومتیں وجوہات بتاتی ہیں جن پہ ایک عام شہری بھی صرف ہنسی سکتا ہے اس طرح ریاست نہ صرف یہ کہ اپنی ساکھ کو خراب کرتی ہے اپنے اختیارات کو کمزور کرتی ہے بلکہ جو عدالتوں کا ایمج ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے آبیسلی قانونی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شخص واپس آ گیا ہے تو مگر شاید قانون عدالت کو روکتا نہیں ہے کہ وہ بازیاب ہونے والے شخص یا پتہ چل جانے والے شخص کو عدالت پہ بلا کے پوچھے نہ کہ بھئی آپ کہاں تھے اور آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا یا کمزکم عدالت باغ پولیس کو یا اس تھانے کی پولیس کو ایس ایچو کو بلا کے ضرور پوچھے کہ بھئی اگر آپ نے اس شخص کو شناختی کارڈ نہ ہونے پہ گرفتار کیا تھا تو آپ نے کون سی تاریخ کو گرفتار کیا کس جگہ سے گرفتار کیا اور پھر اس عزام میں تو اگلے ہی دن زمانت ہو جاتی ہے آپ نے دو ہفتے تک اس کو تھانے میں رکھا جوڈیشل کیا وہ سارا ریکارڈ کہاں ہیں کیونکہ دو ہفتے تک صرف شناختی کارڈ نہ ہونے پہ کوئی بھی شخص نہ تو تھانے میں رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی جیل میں رکھا جا سکتا ہے تو پوری دنیا میں ہاہکار مچی تھی شور مچا تھا احمد فراد کا اور وہ کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا اور باگ کے تھانے کے پولیس افسران کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں تو ایک عجیب مزاق کیا ہے وفاقی حکومت نے بھی ایک عجیب مزاق ہوا ہے جسٹس محسن اخترکیانی کی عدالت سے بھی اور خود عدالت نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس معاملے کو لچک کا مزارہ کرتے ہوئے نمٹا دیا ہے مگر جج بھی جانتے ہیں حکومت بھی جانتی ہیں اور لا پتہ شہری کے لوائکین بھی جانتے ہیں کہ اس کو کون اٹھا کے لے گیا تھا مگر سب آخر میں ہسی خوشی رہنے لگے اور احمد فراد واپس آ گیا بہت سے افراد واپس نہیں آئے اور ہم نے ایک سوال جو لاو منسٹر سے کیا ان کے جاتے جاتے اس کا جواب بھی نہیں آیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے لاو منسٹر سے کیا سوال کیے ان کے کیا جواب تھے اور آخر میں جو ایک سوال تھا اس کا جواب وہ دیئے بغیر ہی چلے گئے دارے صاحب آپ نے یہ بندہ جو بازیاب کرایا ہے آپ کو یقین ہے کہ بندہ ننتہ کیے اتنی باتیں آنکھ وہاں پہ دل کی کی ہیں میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اور بات کروا نہیں تارے صاحب ایک شہری سیکٹر کے مردہ کے اوپر آپ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں میں بلکل بھی نہیں ہوتا میں آئین پڑھ کے آتا ہوں اور آئین کی بات کرتا ہوں سارے تور صاحب آپ صرف جذبات سے رنہ کیا کریں آئین بھی تو ملکے بڑھا کریں یہ جو شاعر ہیں یہ لاپتہ رہے ہیں پندرہ دن تو آپ کو یقین ہے کہ ایجنسی کے پاس نہیں تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہوں حکومت میں ہیں وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے حکومت کو نہیں پتا ہے کدھر تھا پرچا ہوا سار اس نے کیا بیان دیا ہے احمد فرحاد انہوں نے کیا بیان دیا ہے آپ جائیں گے نا وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے وہ ایک دوسرے علاقے میں ہے ازاد جمہو کشمیر کے علاقے میں ہے آپ وہاں پہ ان کے سارے لیں ڈیٹیلز لیں آپ کو معلوم پڑے گا جو میرے ذمہ کام تھا میں نے عدالت کے روبرو آئینی صورتحال رکھنی تھی انہوں نے مجھے بطور ہمائیکس بلایا تھا آپ نے کہاں دانشورد ہیں تو کیا آپ ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے میں تو ہمیشہ کرتا ہوں تور صاحب آپ کی آپ کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں سن بندے اٹھائے جاتے رہیں گے آپ نے سنا لا منسٹر آزم نظیر تارٹ کو آج جسٹس موسن اکترکیانی نے طویل اپنے ریمارکس دیئے اپنی بھراس نکالی اور یہ واضح کیا کہ کوئی بھی پاک فوج کے خلاف نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے پاک فوج کے ساتھ انہوں نے یہ واضح ضرور کیا کہ چند افراد ہوتے ہیں جن کی روش کی وجہ سے پورے ادارے بدنام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب جب احمد فرہاد باغ کشمیر سے واپس گھر آ جائے گا گھر والوں سے ملنے گا تو پھر ہم یہ درخواست نپٹا دیں گے برشت منصور عثمانوان اٹھانی جنرل آج کچھ زیادہ نہیں بھولے کافی گہری سوچ میں گھم تھے اور شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں عدالت کو کہ یہ شخص باغ تھانے سے کیسے برامت ہوا بارل آج کی کاروائی کے حوالے سے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی نے احمد فرہاد کی جو فیملی تھی ان کی جو وکیل تھی ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ حادی ان سے بات کی ہیں اور آئیے ان کی رائے جانتے ہیں ان دونوں وقلہ کا ایک بہت بڑا کردار ہیں احمد فرہاد کی بازیابی میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا اور کیا یہ کیس ان کی طرف سے اب ختم ہوا ان کا کام ختم ہوا یا یہ معاملہ ابھی مزید عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا ایڈوکیٹ ایمان یہ کیا کہانی ڈالی ہے ریاست نے فیڈریشن نے اور عدالت نے بظاہر اس پہ یقین بھی کر لیا ہے مگر لوگ کیسے یقین کریں گے اپنی حکومت اور اپنی عدالتوں پہ کہ جب اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور اس طرح کی کہانیاں عدالتوں میں تسلیم کر لی جائیں گی ماتی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات تسلیم کی گئی ہے عدالت میں جو جو تھے ان کی فیسز سے چہروں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کور اپ ہے اور ہم نے یہ بہت کیسز میں دیکھا ہے یہ پہلا کیس تو نہیں ہے لیکن یہ شاید پہلا کیس ہے جہاں کیونکہ عدالت نے جو پرپیٹریٹرز ہیں جو اغواکار ہیں ان کی نشاندہی صحیح کی تو ہمیں نتیجہ ملا ایسا بہت کم ہوتا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ اپریشیئٹ کرنے کی کیسے نشاندہی کیا عدالت نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آپ کے پاس ہے جی نہیں انہوں نے بات یہ کی تھی اور ڈیریکشن دی تھی پچھلے آرڈر میں لکھا ہوئے کہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کا بیان کلم بند کیا جائے یہ بہت ایک بڑا تاریخی فیصلہ تھا عدالت کا اور اسی سیریوسنس کی وجہ سے میری یہ رائے ہے کہ ایونچری یہ لیگلائز کرنا پڑا ہونے اور یہ کور دینا پڑا اور باقی جو اس میں اوفینس لگا ہے وہ تو ویسے بھی بیلیبل ہے بہت ماتی صاحب جس پوائنٹ پر آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت ضروری آپ بات کریں کہ جو یہ پندرہ دن گزر گئے ہیں اس کی اب کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اور وہ ٹائم کوئی واپس نہیں کر رہا کوئی ایکسپینیشن نہیں ہے اور کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اور کوئی کمپنسیشن ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ جو پندرہ دن آپ نے ایلیگل کسٹیڈی میں گزارے ہیں اس کی کیا کمپنسیشن ہو سکتی ہے اور وہ کس کے پاس گزارے ہیں اس کا بھی نہیں پتا چلے گا پتا چل گیا ہے ماتی صاحب سب کو پتا چل گیا ہے لیکن اگر جرد صاحب کو پتا ہے تو پھر کیس کیسے نمٹایا جا رہا ہے دیکھیں اب ایک ایف آئی آر آ گئی ہے نا ماتی صاحب یہ کوئی قانونی طریقے بھی ہوتے ہیں چیزوں کو چلانے کے اور وہ چل رہی ہیں چیزیں بٹ نشان دہی پوری دنیا کے سامنے ہو گئی ہے اور اب دیکھیں یہ جو ایک کیونکہ ہمیں پٹیشنر کو جو این نکوی ہے احمد فراد کی وائف اس کی سٹرگل کو اور اس کی ڈیٹرمنیشن کو اپریشیئٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ فیملیز اپنے پیاروں کی وہ اس ایموشنل چیز میں آنکھ کے کومپرمائز کر بیٹھتی ہے انہوں نے کومپرمائز نہیں کیا انہوں نے آئینی عدالت پہ اپنا ٹرسٹ رپوز کیا اور انہوں نے آئین کا رستہ چنا اور وہ ان کی جیت ہے ایڈوکیٹ ہادی یہ کیا ایف آئی آر آج پیش کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ باغ ازاد کشمیر کے تھانے میں ایک ایف آئی آر کٹی ہے اور احمد فراد وہاں تھانے میں موجود ہیں اور آج کی تاریخ میں گرفتاری ڈالی گئی یہ کیا الزام کیا ہے ان پر آج صبح دس بجے کی جی ایف آئی آر ہے اور اس میں وان ایٹی سکس کار سرکار ہیں مداخلت کا جرم کا انہوں نے الزام لگایا ہے مطن یہ ایف آئی آر کا کہ آپ ان کو ہم نے چیک پوسٹ پہ روکا پولیس نے اور ان سے آئی ڈی کٹ کا مطالبہ کیا جو انہیں نہیں دیا اور بتمیزی کی پولیس سے رائے جھڑا کیا تو اس لئے ہم انہیں انہیں انرسٹ کر لیا انہوں نے آگے سے کہی نظم تو نہیں سنا دی مجھے اٹھا لو مجھے لگتا ہے کیونکہ آج کل چھپتی بھی بہت ہے وہ آج نظم تو آج کل تو اس کے لئے پھر شاید اس ورے سے افینڈ ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ انتہائی غیر سنجیدہ طرز عمل نہیں ہے ریاستی اداروں کا اور پھر عدالت کا بھی دیکھیں ریاستی اداروں کا تو یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہونے کے مترادف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب کسی کو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کیونکہ جب اس طرح جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کسی کا کچھ نکال ہی لیتے ہیں وہ پروپٹی ٹیکس نکال لیتے ہیں پروسیوں کی لڑائی نکال لیتے ہیں بیجی توری نکال لیتے ہیں تو وہ کتنا پرامن شہری ہوگا کہ اس کا کچھ بھی نہیں نکال سکے اس کے اوپر ایک سو چہسی کرنا پڑا کہ موقع بھی لڑائی ہوئی ہے جہاں تک عدالتوں کی بات مجھ سے آپ نے کی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اور یہ ایک سٹیپ ہے اس پروسیس کا ایک اور یہ پروسیس بھی آگے جارہا ہے اپنے سٹیپ پہلے بھی ہو چکے ہیں کبھی بھی عدالت نے ٹھوس فیصلہ نہیں دیا اور آج جو وزیر کانون باتیں کر رہے تھے اور اٹانی جنرل بھی موجود تھے سیکٹر کمانڈر تو خیر کوئی آیا ہی نہیں نا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ وزیر کانون کے رویے کو اور ان کی باتوں کو اور ان کے قسم کی جو تقریر وہ جھاڑ ہے وزیر کانون کا رویہ افسوسناک ہے بٹ وہ اسی تسلسل کا ایک تسلسل ہے اس پولیسی کا جو ریاست میں جب بھی یہ بیٹھتے ہیں حکومت میں تو یہ خاص قسم کی بات کرتے ہیں یہ آئین بائیں شائع کرتے ہیں کہانیاں بناتے ہیں اور انسرجنسی کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی بار کے اٹیکر پی ایم آ کے کبھی لاؤ منسٹر آ کے ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیو لگ گئی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ باتوں گھوماتے ہیں سیدھا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو علم ہے اور یہ جتنے با اختیار حکومت ہے جو ان کے ہاتھ میں وہ ہم سب کو علم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تو ریلیونٹ رکھتے ہیں عدالت کروئی ہے بہت اچھا ہے اور عدالت نے اس کو بازیاب کر رہا ہے آئینی عدالت کی کافشوں سے عدالت کے آرڈر سے ان کے ریمارک سے یہ بازیاب ہوئے ہیں اور جس طرح میں نے کہا پروسس ہے پہلا سٹیپ ہے آگے جائے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا امان اب کانونی طور پر کیا ہوگا عدالت نے کیا حکم جاری کیا دیکھیں آج جو لاو منسٹر صاحب تھے وہ تو چارے تھے کہ آج ہی یہ کیس ڈسپوز آف ہو جائے لیکن جد صاحب نے یہی بات کیا کہ پہلے وہ آ جائے ہمیں کانفرمیشن مل جائے اور پھر ہم آ کر اطلاع کر دیں کورٹ کو کیونکہ ایسا کچھ انٹو ورڈ پھر سے نہ ہو تو اب فرائیڈے کو جو ٹائم فکس کریں گے ہم دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے فرہاد واپس آ جائے گا متی صاحب ایک ضروری بات کیونکہ آپ نے بات کی پروسس کی اب ایک اور کیس تھا جو آج صبح لگا ہوتا محمد ریاض صاحب ہے ان کے چوبیس سال کے بچے کو جو سارے کشمیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی اٹھایا گیا 25 اپریل کو اسلامباد سے ایکسپریس وے سے اور ان کے کیس میں بھی اب آج یہی ہوا ہے کہ آئی جی صاحب کیونکہ کورٹ میں موجود تھے انہیں کہا گیا ہے تفتیش کا لیکن ہم نے تو یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ منسٹری اف ڈیفنس کو بھی پوچھا جائے کیونکہ ان کے جو سوشل میڈیا پوسٹ تھے وہ تنقیت کر رہے تھے جو پالیسیز پاکستانی ریاست کی ہے کشمیر کی طرف تو دیکھیں آج اس کیس میں نہیں تو کسی اور کیس میں اور یہ ریاست کے لیے ایک ڈائلیمہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آج اگر یہ پالیسی پر نظرسانی نہیں کریں گے تو کل کا جو آرڈر تھا وہ کسی اور کیس میں بھی ان کے گلے پڑ سکتا ہے لیکن یہ تو ہم انتظار ہی کر رہے ہیں آرڈرز کے کبھی تو کوئی ایسا آرڈر آئے گا کہ یہ شہریوں کو اٹھانے کا سسلہ بند ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں عدالت مزید کیا کر سکتی تھی جو کہ شاید نہیں ہوا دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ آبیسی کیونکہ ہم پیٹیشنر سے انسٹرکشن لے کر ایک پیٹیشن کرتے ہیں اور ان کی انسٹرکشن پر آگے چلتے ہیں تو ایک دفعہ جب شخص بازیاب ہو جاتا ہے انلیس وہ خود آکے بتاتا ہے عدالت کو کہ یہ ہوا میرے ساتھ یا وہ ہوا جس طرح آپ نے بتایا تھا اور ادھر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر آپشنز ہوتے ہیں کہ کس کی لائیبلیٹی افکس ہو لیکن مجھے بہت امید ہے کہ کیونکہ اگر اس طرح کی کاروائی ہوتی جائے ہر کیس میں کیونکہ میں بہت سے مسنگ پرسنز کی کیسز انہی کورٹس میں دیکھ رہی ہوں کئی اور بنچز میں اور ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ کیس لگتا ہے کینسل ہو جاتا ہے لگتا ہے کینسل ہو جاتا ہے اور دو سال سے ایک ہی آرڈر جاری ہو رہا ہے اور وہ نشاندہی بھی نہیں صحیح کر پا رہے کہ کسے بلانا ہے کس نے اگوا کیا ہے تو ہمیں اس ایفرٹ کو اپریشیٹ ڈیفنیٹلی کرنا چاہیے آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح لاپتہ ہوتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے شہریوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں مطی صاحب میں اس پہ اس لیے یہ نہیں کہنا چاری کہ ہر بندہ آ کر عدالت میں بتائی کیونکہ یہ ہم سب چاہتے ہیں لیکن ہر فیملی پر کیا گزرتا ہے یہ کوئی ایک بندے کا ایک ٹیمپلٹ نہیں ہے جو ہم دے سکتے ہیں آپ میں حمد ہے بہت آپ نے بات کی ہن نکوی میں بہت حمد ہے وہ کھڑی رہی کچھ لوگوں میں وہ بہت سی چیزیں بہت سی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں بلیک میل کے بچوں کو تھریکن کرتے ہیں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو ہر شخص سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے دیکھیں حادی صاحب اس دفعہ پہلی بار شاید ہائی کورٹ کے ایک تحریری حکم نامے میں اس بات کا ذکر آ گیا کہ آئی ایس آئی نے رابطہ کیا تھا مغوی شخص یا لاپتہ شخص کی اہل خانہ سے اور مبینہ طور پر وعدہ کیا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے اگر وہ درخواست واپس لینے اب وہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے اس چیز کے آنے کے باوجود بھی اگر یہ کیس اب نپٹا دیا جاتا ہے تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا اتنی بڑی ایکسرسائز کا ایک بندہ تو واپس آ گیا لیکن سینکڑوں دوسرے ہیں جو آج تک واپس نہیں آئے اس میں کیا ہوگا بلکل ایسے جی بہت تکلیف دے ہیں سینکڑوں لوگوں کے لیے بہت بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ریکرڈ پہ آگی بات میرا خواہل سے سپیس گین کرنے کی بات ہے آہستہ آہستہ ایچ کیس آپ سپیس گین کرتے ہیں اور ایک برائی جو اتنے سالوں سے اس ملک کو لڑی ہوئی ہے اس کو جڑ سے اکھارنے کیلئے مجھے لگتا ہے دنوں راتوں میں تو نہیں ہوگا اس طرح ہی ہم سپیس ارکریں گے انشاءاللہ اور پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے اس طرح کے اور یہ ایجنسیاں قانون کے تابع ہوں گی اس ملک میں انشاءاللہ بہت شکریہ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی بات یہ کہ لابتہ افراد کے مقدمات اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ جج بھی مسکراتے ہیں وکیل بھی مسکراتے ہیں ریاستی حکام اور اعلیٰ افسران بھی مسکراتے ہیں اور مسکراتے مسکراتے بہت کچھ کہتے بھی ہیں اور بہت کچھ نہیں بھی کہتے ہیں یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے یہ ایک انسانی علمیہ ہے جس پہ جب ادارے اور ان کے حکام مسکرانا شروع کر دیں اور تنزن باتیں کرنا شروع کر دیں اور ٹھوز کاروائی نہ کریں ٹھوز فیصلے نہ دیں تو پھر یہ علمیہ نسل در نسل جاری رہتا ہے مطیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ